میں لے آپ سے رسپونس لے لوں پھر میں اس چارٹر کی طرف بھی لے کر آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن اس لحاظ سے بڑائم تھا کہ عاصف سید خوصہ صاحب نے نہ صرف اپنے لیے ایک لائن دی کہ میں کونسی لائن اختیار کروں گا بلکہ انہوں نے جو باتیں کیے وہ جاتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی انہوں نے خاصی مضبوط اپنی راہے قائم کیے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ مشکلات اس وقتیں کسی کو باکستان کے دالتوں میں انصاف کر لینا سستہ اور فوری انصاف کے لیے لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں اور کئی کئی سالوں سے اور ایک ایک جنریشن اور ابھی چیف جسٹس صاحب نے صاحب جب جا رہے تھے تو آخری جو لاہور بھائی ہائی کورڈ وار کے طرف ان کو استقبالیات ہے کہ کائرہ صاحب نے نشان دے کہ انہوں نے بھی وانک آؤ کہ تین تین نسلیں لگ شاید لگ جاتی ہے اور انصاف نہیں ملتا اس وقت یہ پوزشن ہے کہ سب سے مشکل کام ہے پاکستان کے اندر کسی آدمی کو انصاف لینا جب یہ ایک میں اس میں تھوڑا سا پیسے جو آپ نے ذکر کیا جب افتخار چودری صاحب کی بھاری کی تحریک چاہ رہی تھی میرے خیال میں سب سے بھاری بوجھ افتخار چودری صاحب کے کاندوں کے اوپر تھا پوری قوم چھڑکوں پر پڑھ رہی تھی اور انہوں نے اچھی درہا دارار سے نام کے بھی ہم سارے 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 نکلے تھے ہم سارے 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 نکلے تھے کہ جججب بھال ہو جائیں ہم چندے تھے کہ آپ ایسا وقت آیا ہے کہ جوڈیشری کھڑی ہوگی جوڈیشری جوڈیشری کا کام کرے لور جوڈیشری میں ری فارمز لائے گی لوگوں کو انسان ملے گا اور یہ عدالتوں میں بیٹھ کر ایک صبح سے لے کر ایسا تماشا نہیں رکھے گا کہ رات پوری خبریں لائے ہو کوئی ایک جنرلیس خبر لکھے گا اور صبح سو موٹ ہوگا بلکہ وہ بیٹھ کر اپنے فیصلوں سے ایسا نظام بنائیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک فریار اور سستا انسان ملے گا آپ سب مہمانوں کی اجازت سے ایک بیپر کرنا چاہتا تو میں ان کو زیادہ ہولڈ پر نہیں رکھنا چاہتا پنڈی میں ایک بہت ناخوشگوار واقعہ ہوئے جہاں ہم پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا ذکر آتے ہیں بعض معاملات جیسے زینب کیس تھا ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ جہاں پھر نظریں ڈھونٹی ہیں مدد کے لیے کہ کس کی طرف دیکھیں جہاں سے فورید مدد مل جائے